اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں جدائی کے نفرت کے بہت خاص عمل کے متعلق بات کی جا رہی ہے ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ دو لوگوں میں ناجائز تعلقات کی بنا پر شدید قسم کی جدائی نفرت عداوت پیدا ہو جائے گی اگر دو لوگ ایک دوسرے میں ایسے تعلقات میں بندے ہوئے ہیں کہ جو ناجائز طور پر قائم ہے انشاءاللہ دوالہ ایسے ہر قسم کے تعلقات ختم ہو جائیں گے شدید قسم کی نفرت پیدا ہو جائے گی جو لوگ چینل کے نئے ویورز ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بہت سانی محصول ہو سکیں بات کرتے ہیں آج کے وزیفے پر وزیفہ کو اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ وزیفہ کر رہے ہیں خالق کائنات تمام لوگوں کو اس وزیفہ میں کامیابی عطا فرمائے جو لوگ چینل کے ویورز ہیں سبسکرائبز ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ کریم سے خاص دعا ہے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے دل کی جائز مراد پوری فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے بیماروں کو اللہ کریم شفاء کامیابی عجل عطا فرمائے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کے لئے اچھے روزگار کا سبب پیدا فرمائے دو لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائز طور پر بندے ہوئے ہیں ایسے تمام تعلقات کو توڑنے کے لئے آج کا وزیفہ سو فیصد پاورفل ہے ایفیکٹیو ہے آزمودہ ہے آپ کی بیوی کا کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے یا آپ کے شہر کا کسی غیر کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا ہے بہن بائیوں میں سے کسی کا غیر کے ساتھ تعلق قائم ہوا ہے کوئی بھی ایسا رشتہ ہے جو ناجائز طور پر قائم ہے گناہگاری کی طرف لے جا رہا ہے تو ایسے تمام تر رشتوں کو ختم کرنے کے لئے آج کا وزیفہ یقین کامل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے سو فیصد جدائی ہو جائے گی عداوت پیدا ہو جائے گی باوضو ہو کر آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے ایک مشت آپ نے مٹی لینی ہے جو آپ کے ایک ہاتھ کے اندر آ جائے ایک مشت آپ نے مٹی لے کر اس کو کسی برتن میں رکھ کر سامنے رکھیں اور اس کے اوپر آپ نے عمل یہ وزیفہ کرنا ہے یاد رہے کہ مٹی پاک صاف ہونی چاہیے تب ہی آپ یہ عمل یہ وزیفہ کریں باوضو ہو کر آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے اس مٹی کے اوپر آپ نے پندرہ مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے پندرہ مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد ایک سو پندرہ مرتبہ آپ نے یا کہارو یا کہارو یا کہارو پڑھنا ہے اس کے بعد پندرہ مرتبہ آپ نے پندرہ مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس انسان کا نام ان دونوں انسانوں کا نام جن میں آپ نفرت جدائی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا کار کے ساتھ آپ نے لینا ہے پہلے ایک انسان کا نام لیں پھر یہ کہیں کہ اے لپاک دوسرے انسان جو فلان ہے اس کے دل میں اس انسان کی نفرت جدائی اداوت رنجش پیدا ہو جائے ناجائز تعلقات کی بنا پر اور اس مٹی کے اوپر آپ نے پھونکیں مارنی ہیں سات بار پھونکیں مارنی ہیں اس عمل کو تین دن تک آپ نے اسی مٹی کے اوپر جاری رکھنا ہے اسی مٹی کو آپ نے ایک بار عمل کریں اور رکھ دیں دوسرے دن پھر اسی طریقہ کار کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے پھونک مارنی ہے اور رکھ دینی ہے تیسرے دن جب وہ مٹی کے اوپر عمل پورا ہو جائے تو ایک کپڑے کی تھیلی کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ کر آپ نے بہتے پانی کے اندر نہر کے اندر ندی کے اندر جہاں صاف پانی بہتا ہو وہاں آپ نے اس تھیلے کو جا کر اس کے اندر ڈال دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ شدید آدابت پیدا ہوگی نفرت پیدا ہوگی دو دلوں میں ایک دوسرے کے لئے رنجش پیدا ہو جائے گی ناجائز تعلقات کی بنا پر یاد رہے کہ یہ وظیفہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے کہہ جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سو فیصد آزمودہ ہے استفادہ حاصل ہوگا مزید میڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے چینل کو وزٹ کریں السلام علیکم